نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین رحمان کے بندے عباد الرحمن رحمان کے بندے عباد عبد کی جمع ہے اور بندے کس کے ہیں رحمان کے رحمان اللہ سبحانہ تعالی کی صفت ہے اور وہ صفت ہے جس میں مبالغے کا رحم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اس رحمان کی تفسیر پر وضاحت سے بات کی تھی اگر مختصرا دہرائیں تو رحمان وہ رب ہے جس کا رحم مبالغے سے زیادہ ہے حدود اور قیود سے نکل نکل کے جاتا ہے اور رحمان وہ رب ہے جس کا رحم اتنا زادہ اور اتنا عام ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے مومنوں پر مسلمانوں پر کافروں پر فاسقوں پر فاجروں پر منافقوں پر دین اور قرآن کے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور دین کی اشارت کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے یہ وہ رحمان ہے جو صرف نمازیوں پر نہیں بے نمازیوں پر بھی رحم کرتا ہے زکاة دینے والوں پر صدقات اور خیرات کرنے والوں پر نہیں مانعین زکاة پر بھی رحم کرتا ہے یہ کیا ہے یہ دنیا میں اس کی صفت ہے کیونکہ یہ ہم پیچھے پت کر چکے ہیں پھر دوھرا لیجئے کیونکہ دنیا امتحانگاہ ہے دنیا امتحانگاہ ہے اور ہر امتحانگاہ کا ہر اگزامنیشن ہال کا ایک اصول اور طریقہ ہے کہ امتحانگاہ میں بنیادی ضرورت کی چیزیں سبھی کو دی جاتی ہیں نالائک شاگردوں کو بھی اور لائک اور اچھی تیاری کر کے آنے والوں کو بھی کبھی کسی امتحانگاہ میں آپ نے ایسا نہ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا نہ ہوگا کہ اچھی کرسی اور میز وہ بچہ جو بہت اچھی تیاری کر کے آیا جو پرچہ اچھا حل کر رہا ہے اسے تو کرسی میز سے دے دیا جائے لیکن نالائک بچے کو جو تیاری کر کے نیاز کو کرسی میز سے محروم کر دیا جائے بلکہ این ممکن ہے کہ ایک نالائک سٹوڈنٹ کی کرسی جو ہے وہ پنکھے کے نیچے ہو اور لائک شاگرد کی کرسی جو ہے وہ پنکھے سے دور ہو یہ امتحانگاہ کی اصول ہے تو یہ دنیا امتحانگاہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امتحانگاہ کے اندر سب ہی کو نعمتوں سے نوازتے اور آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مال، اولاد، عزت، صحت جسم کے آزا، ہوا، مٹی، پانی، رزق، خوراک سب کو دیتے کیسے رب مسلمانوں کو نمازیوں کو نہیں سب کو دی گئے کیونکہ یہ امتحانگاہ ہے یہ دیکھا رہی تو اللہ نے آزمان ہے تو وہ رحمان ہے دنیا میں اس کا رحم آم ہے وہ سب پر رحم کرتا ہے اور مبالکے کی حد تک کرتا ہے یہ تو اس کے رحم کی صفت ہے جو دنیا میں ہے قیامت کے دن بھی اس کا رحم مبالکے کی حد سے زیادہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں لارے بفی لیکن اس کے صفت کی نویت قیفیت اور حالت اور انداز بدل جائے گا دنیا میں تو عام ہے امتحانگاہ میں تو عام ہے اصل میں دنیا دارالامتحان ہے اور دنیا کے قیامت کے بعد دارالجزا ہے دارالامتحان میں وہ رحمان ہے مبالکے کی حد تک رحم آم ہے لیکن دارالجزا میں مبالکے کا تو ہوگا اس کی رحم میں لیکن آم نہیں ہوگا دارالجزا میں پھر وہ انہی پر رحم کرے گا جو دارالامتحان میں رحمان کے بندے بن کے رہے تھے دنیا کے دارالامتحان میں جب رحمان نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا تو دارالامتحان میں جو اس رحمان کی بندگی کرتے تھے اس کی اطاعت کرتے تھے نہ نفس کی نہ گھرانے کی نہ برادری کی نہ معاشرے کی نہ ملک و ملت کی اگر وہ رحمان کے حکمات سے کلیش کرتے تھے پھر کسی کی نہیں صرف رحمان کی بندگی اور عطاعت کرتے تھے تو پھر قیامت کے دن وہ رحیم ان عباد الرحمان پر رحم کرے گا نویت اور قیفیت اور انداز بدلے گا لیکن مبالغے میں کمی نہیں آئے گی تو لہٰذا بہت ضروری ہے جاننا ان بندوں کی صفات کو جن پر قیامت کے دن مالک یوم الدین رحیم بن کر رحم کرے گا کیونکہ اللہ کے رحم اور رحمت کے بغیر تو کوئی جنت پر داخل ہو نہیں سکتا اور قیامت کے دن رحم کے مستحق کون سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں رحمان کے بندے بن کر رحمان کی بندگی اور اطاعت کیا دم بھر کے زندگی گزارتے تھے رحمان کی عبادت کرتے تھے اور رحمان کی اطاعت کرتے تھے یہ وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مالک یوم الدین رحیم کے رحم کے مستقق بن کے جنت کے خقدار ہوگے سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر سکسٹی تھری سے آگے ان عباد الرحمان کی صفات بتائی ہیں بہت خوبصورت صفات ہیں تو لہٰذا اب اس رکوع کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمان کی صفات ہم بتائیں گے اور یہ عباد الرحمان کی صفات میرے اور آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری محض اس لئے ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اس مالک یوم الدین کے رحم کے مستحق بن جائیں عباد الرحمان کی پہلے صفت جو اللہ فرما رہے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھے تو آئیوز شاکت آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہلی صفت یہاں پر نماز روزہ زکاة تقوی کوئی چیز ایسا تذکرہ نہیں کیا گیا ہاں وہ آگے آئیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں خولے خولے چلتے ہیں آہستہ چلتے ہیں چال کا چلنا رحمان کے بندے ہونے کی صفت تک یہ کیا معاملہ ہے یاد رکھے گا ایک چال جو ہے کسی شخص کی اس کی بہت سی حالتوں کی اکاسی کرتی ہے چال عمر کی اس کی اس کے سیکس کی اس کی ذہنی حالت اس کی جسمانی حالت اس کی سوشل حالت اس کی ایتھیکل حالت بہت سی چیزوں کی اکاسی کرتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بچے کی چال جوان کی چال اور بچے کی چال اور بوڑے کی چال اور عورت کی اور مرد کی اور بیمار کی چال اور بیمار کمزور ضعیف لاغر کی چال اور تندست اور توانہ اس کی چال اور تو صرف عمر کے ساتھ جسمانی حالت کی قیفیت کے ساتھ چال کا تعلق نہیں ہے اس کے ذہن کی حالت اس کے سوشل سٹیٹس کے ساتھ بھی ایک مالدار کی چال ایک فقیر کی چال اور ہوتی ہے اور ایک حاکم کی چال اور ہوتی ہے غلام کی اور آقا مالک کی اور ایسے ہے کہ نہیں اور صرف یہ سوشل سٹیٹس اور مالی قیفیت بھی نہیں سب سے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو ذینی حالت کے حوالے سے بھی چال فرق ہے آپ نے اردگرد دیکھا ہوگا ایک بدماش بھتہ لینے والا ایک بدماش ایک سرغنہ غنڈہ اس کی چال اور ہے اس کے چلنے کا انداز ہی اور ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نیکوکار ایک نمازی ایک پرہیزگار کی چال اور ہے واضح طور پر دیکھ کر چال سے پتہ چل جاتا ہے کون بدماش ہے اور کون نیک ہے ایک فہشہ عورت کی چال اور ہے اور نیک نیک خاتون کی چال اور ہے ایک موڈل اور طریقے سے چلتی ہے ایک متقبر شخص اور طریقے سے چلتا ہے تو چال انسان کی صرف عمر اس کی جسمانی قیفیت اس کی مالی اور اس کی سوشل قیفیت ہی نہیں اس کی ذہنی قیفیت اس کے دل اور دماغ کی اقاسی بھی کرتی ہے مومن کی چال کیسی ہوتی ہے مومن کی چال کے اندر اتدال ہے جماؤ ہے ٹھہراؤ ہے سکون ہے اور ایک اپنا اٹھان اور ایک اپنا وقار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کے چلنے کی قیفیت آپ چھوٹے قدم اٹھاتے تھے بہت لمبے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے اور آپ کے جسم کی قیفیت یہ ہوتی تھی کہ گویا آپ دھلوان سے اتر رہے ہیں دھلوان سے اترتے وقت انسان بڑے جماؤں اور ٹھہراؤں کے ساتھ قدم رکھتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ آپ جب چل رہے ہوتے تھے تو آپ بے وجہ دائیں بائیں نہیں جھانکتاں کا طریقہ اختیار کرتے تھے اپنی منزل اور اپنے راستے کی طرف توجہ رکھنا تو گویاں لٹک لٹک کے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا مٹک مٹک کے چلنا باہوں میں باہیں ڈال کے رستے میں چلنا مومن کی چال اس کی شناخت ہے مومن کی چال اس کے وقار کو اس کی پسنیلٹی کو اس کی اٹھان کو اس کی چال کا وہ جو سکون اور وقار ہے وہ بھی اس کا تعریف کرواتا ہے اس کے مزاج کا اس کا ذہنی خالت تو لہذا چال بھی ایک بہت بڑا پیمانہ ہے لیکن اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے نرم چال چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تقبر نہیں کرتے ان کی چال کے اندر تقبر کی نفی اور ایک آجزی اور ایک نرمی کا تصور اکڑ نہیں ہے تقبر اکڑ تفاخر ایک فخر کا طریقہ نہیں ہے نرم چال چلتے ہیں آجزانہ چال چلتے ہیں اور چال کا چلنا بھی انسان کو اللہ کی زمین کے لئے محبوب یا مقبوض مقبوض بنا دیتا ہے ہمیں قبر کی زمین کا وہ مقالمہ یاد ہے دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک نافرمان اللہ کے سرکش کو متقبر کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے منجے تو سب سے زیادہ مبغوض تھا اور ایک فرمابردار کے ساتھ قبر مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا تو وہ چال ہے زمین کے سینے پر چلی جانے والی چال بھی قبر کے لئے انسان کو محبوب یا مقبوض بنائے گی تو چال بڑی اہم چیز ہے اور چال ذہن کی اقاسی کرنے والی کو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس لئے فرمایا نا سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو زمین میں اکڑ کے نہ چاڑا کرو اور پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر ایٹین کے اندر یہ آئے ہیں کہ اللہ کو اکڑنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے اللہ سبحانہ تعالی کو محبوب نہیں ہیں اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ خَرَجُ مِنْ دِيَارِحِمْ بَطَرًا وَعْرِيَانْ نَاس تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اکڑتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو لہٰذا اکڑ کے چلنا دکھاوے ریا اپنے تفاخر کے لئے چلنا یہ وہ چلنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کو پسندیدہ نہیں ہے نہ زمین کو پسندیدہ ہے نہ اللہ کو پسند ہے نرم چال آجزی کی چال بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پھر گویا یہاں پر صرف چال ہی نہیں پیچھے ذہن کی نشاندہی بھی کی جاری ہے کہ اللہ کے بندوں کی پھر پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی زندگی میں تکبر کی نفی کرتے ہیں تکبر کی گھومنڈ کی غرور کی تفاخر کی نفی کر کے آجزی اور ان کے ساری سے زندگی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تکبر عباد الرحمن کی صفت نہیں عباد الشیطان کی صفت ہو سکتی ہے عبدالتاغوت کی صفت ہو سکتی ہے تکبر ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے کیوں کیونکہ کبریائی اللہ کا حق ہے کبریائی اللہ کی شان ہے کبریائی اللہ کی صفت ہے کبریائی اللہ کی ریدہ ہے اور حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو اللہ سے اللہ کی یہ ریدہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پر غزبناک ہوگا اللہ کی کبریائی کی رکو میں جاتے وقت سجود میں جاتے وقت سجودتے اٹھتے وقت سلام پہنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیا ہے یہ کبریائی یہ مومن کی تربیت ہے بار بار اللہ اکبر کا کلمہ پکارنا اپنی زبان سے اس کا اعلان اس کا اقرار اس کا دعویٰ یہ اللہ کی کبریائی کا اطراف اور اللہ کی کبریائی کے بعد اپنی آجزی کی تربیت ہے تقبر کا مطلب ہے استقبار یا تقبر کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یاد رکھئے گا کبریائی چونکہ اللہ کا حق ہے اللہ کے مخلوق بڑا بننے کی کوشش تو کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا مالدار بڑے سے بڑا پہلوان بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بن نہیں سکتا کیونکہ جو بڑا ہے وہی بڑا ہونے کے لائق ہے وہی اقبر ہے کوئی اقبر نہیں ہو سکتا کوئی بڑا بن سکتا ہے لیکن اقبر اللہ ہی ہوگا اور اللہ ہی رکھے گا عبد سے لے عزل تک عبر آئی اسی کا حق ہے اسی کی صفت ہے اسی کے لائق ہے اسی کے شان ہے تو کوئی بڑا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے اور یہی تقبر ہے تقبر کا مطلب کیا ہے آپ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا لباس اچھا ہو یعنی ہمارا پہنوہ ہماری اوڑنا ہمارا سب کچھ اچھا ہو اور ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے اچھا پہننے اوڑنے کی خواہش یا اچھا پہننے اوڑنا کیا تقبر ہے میں لوگوں سے بہتر پہننے چاہتی ہوں تو کیا یہ تقبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یہ تقبر نہیں desire to own something good اچھا پہننا اوڑنا اچھا پوزیس کرنے کی خواہش یہ تقبر نہیں ہے آپ نے فرمایا بلکہ تقبر یہ ہے دو چیزیں باترال حق وغمت الناز باترال حق کا مطلب ہے حق کا انکار اور حق کہاں ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کے قرآن کے حدیث کے جو برحق احقماتے ان کا انکار کرنا اپنے معاشرے اپنی برادری اپنے حکومت کے قوانین کو درود سمجھنا اور اللہ اور اللہ کے نظام کو غلط سمجھنا یہ تقبر ہے باتر الحق اور دوسرا تقبر ہے اللہ کی مخلوق ان ناز کو اپنے سے حقیر کم تر بتر سمجھنا اپنے آپ کو آلہ سمجھنا دوسرے کو باتر سمجھنا انا خیر و من یہ جذبہ یہ بھی تقبر ہے یہ دو انداز ہیں تقبر کے اور یاد رکھئے گا قرآن حدیث قصص الانبیاء قصص القرآن بھرے پڑے ہیں تذکروں سے متقبرین کی انجام سے جس جس نے اس روح زمین پر تقبر کیا اللہ کو تقبر کرنے والے پسند ہی نہیں ہے ان کا بدترین انجام کرتا ہے اللہ اس روح زمین پر سب سے پہلا تقبر اللہ کی مخلوق میں پہلا تقبر شیطان نے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو ابا وستقبر کانا من القافرین ابا انکار کیا تھا شیطان یہ کیا ہے بطر الحق ہے غمت الناس کیا تھا شیطان مجھے تُنے آگ سے بنائے اس کو مٹی سے بنائے میں اس سے بہتر اللہ نے پوچھا تھا شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ کرتا اس نے کہا میں بہتر مجھے آگ سے بنائے مٹی کو بنائے یہ کیا تھا یہ دونوں کامپونننٹس تقبر تھے اللہ کے سجدے کے حکم کا انکار بھی تھا اور حضرت آدم کے مقابلے میں اپنے سورس اپنے آریجن کو اس سے بہتر تصور کرنے کا خیال بھی تھا یہ تقبر تھا جو شیطان نے کیا تھا اللہ نے کہا وستقبرا اس نے تقبر کیا بنا تقبر کرنے کی کوشش کی اللہ نے سوال بھی شیطان نے وستق بڑا بڑا بنے کی کوشش کی تھی طلب کیا تھا ناکام ہو گیا تھا انجام کیا ہوا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سکھو گیا تھا تقبر کرنے والے ابلیس وہ جو عبادت کے زور پر فرشتوں کا جلیس رم نشین بنا تھا ایسے عبادت گزار ابلیس نے جب تقبر کیا تھا کافروں کی سب میں شامل کر دیا گیا تھا شیطان رجیم بنا دیا گیا تھا اللہ نے حکم اعلان صادر کر دیا جو تم میں سے شیطان کی پیروی کرے گا میں سب جہنم میں بھر دوں گا یہ ہے تقبر کرنے والے شیطان کا انجام اور یہ ہے متقبر کا انجام اور تقبر کرنے والے رحمان کے بندے نہیں شیطان کے بندے پھر تقبر کیا کس نے تقبر کیا فیرون نے کیا فیرون کا انجام کیا ہوا غرقاب کر دیا گیا تپو دیا گیا اور اللہ نے کہا کہ میں تیری لاش کو بچا کر رہتی دنیا تک عبرت بنا لوں گا تقبر کیا قارون نے کیا ہامان نے کیا قارون کی وہ چال یہی جو کہا جا رہے زمین میں آستانی نربی سے چلتے ہیں قارون نے کیا کیا تھا سونا چاندی ہیرے جوارات اپنے مال کے تقبر میں اکڑ کے نکلا تھا تقبر اور گھومنڈ میں اور غرور میں نکلا تھا ارے کتنے لوگ تھے جو اس کے مال کی چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر نکلتے تھے اکڑتا غرور کرتا نکلا تھا اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا تھا زمین میں تھانسان دیا گیا تھا آثر نے کیا تھا برباد کر دیا گیا تھا یاد رکھئے گا یہ غرور آنکھوں کا ڈاٹ دلوں کا کفل کانوں اور دلوں کا پردہ بن جاتا ہے ایمان سے روک دیتا ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تکبر کیا تھا اہل کتاب نے یہود اور نسارہ کو بڑا تکبر تھا وہ کیسے تکبر کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہہتے ہیں بڑے لادلے ہم اللہ کے بیٹے ہیں یہ تکبر کرتے تھے کہ شاید ہم بہترین گروپ آف پیپل ہیں یہ ان کا تکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے جاننے ماننے پہچاننے کی وجہ سے ایمان سے محروم رہت ہے یہ تکبر ہے آنکھوں کا ڈاٹ کانوں کا ڈاٹ دلوں کا غلاف اور پردہ بن جاتا ہے ابو جہل نے کیا کیا تھا تکبر ہی تو تھا کتنا تکبر تھا ابو جہل کو اس کے تکبر اس کا تکبر اس کی موت کے وقت تک نہیں گیا تھا ہمیں پتہ چلتا کہ میدان بدر میں حضرت افران رضی اللہ عنہ کے وہ دو چھوٹے بیٹے حضرت معوض اور معاز کی کوشش سے ابو جہل میدان جنگ میں بسم زخمی حالت میں لیٹا تڑپ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار اٹھائی تھی اس کی گردن اڑا دیں تو اس نے کیا کہا تھا یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کی زبان پر پہلے ہی تھا کسی بڑے کسی آلی شان جنگ جو کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے میری اتنی زلط ہوئی کہ چرواہی کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں چرواہوں کے دو چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا میری اتنی زلط ہوئی کسی کڑیل جنگ جو کے ہاتھوں تو مارا جاتا کم اس پر بڑ بڑ رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تلوار سونتی تھی تو اس نے کیا کہا تھا دیکھو جب میرا گلہ کاٹوگے تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں گے تو کہیں سردار قریش کی گردن بڑی لمبی تھی مرتے دم تک تقبر رہی نکلا انجام کیا انکار حق حق سے محروم رہا تھا محمد کی زبان مبارک سے قرآن خود سن چکا تھا یہ بدبخت انپڑ نہیں تھا جاہل نہیں تھا بدوں میں سے کچھ کو ایمان مل گیا انپڑوں کو ایمان کی توفیق مل گئی یہ محروم رہ گیا مدینہ مکہ کے اندر بہت تھوڑے لوگ پڑے لکھے لٹریٹ ابو جہل was one of them one of the few educated people of مکہ but despite that ایمان سے محروم رہا تھا تکبر بڑھا تھا سرداری کا شاید اپنے علم کا پتہ نہیں کس چیز کا گھومند تھا محمد صلی اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اس نے قرآن کی تلاوت سنی تھی ہر آپ بار ہاں میں آپ کوئی بات تکبر کی نفی کے حوالے سے بات سمجھاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ جب شب محراج سے واپس تشریف لائے تھے تو امی خانی رضی اللہ عنہ کو رودات سنانے کے بعد جب باہر نکلیتے تو سب سے پہلے کس نے کس بد بخت نے نبی صلی اللہ علیہ کی زبان مبارک سے میں اور آپ محراج کے سفر کی رودات سنتے غائبان سنتے اور حدیث کی کتاب میں بڑھتے ایمان بڑھ جاتا ہے الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ اس بد بخت نے آپ کی زبان مبارک میں سے مکہ کی بستی میں سے پینا مر تھا جس نے آپ کی زبان سے رودات سنی تھی ایمان نہیں ملا تھا یہ تقبر تھا یہ ہے تقبر کا انجام ایمان سے روک دیتا ہے خدایت سے روک دیتا اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا اللہ کے محبوب بندوں کی سف سے نکال دیتا اور یہ تقبر بترین انجام سے دوچار کرتا ہے پورے قصص علم بیاء دیکھ لیجئے پھر دہرا لیجئے ابلیس پیرون قارون حامان عبی بن قلف ابو جہل اہل کتاب سب اپنے تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے اتنے برے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے ہدایت سے محروم رہے اللہ کی محبت سے محروم رہے اللہ کے قرب سے محروم رہے سب کچھ ہونے کے باوجود محروم ترین لوگ ہوگے بڑا برا انجام تقبر کا اور تقبر وہی شخص کرتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمت سے نواز رکھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا جو میں تمہیں دیتا ہوں اس پہ اکڑا نہ کرو اس پہ غرور نہ کیا کرو فخر نہ جتایا کرو اللہ کو فخر کرنے والے تقبر کرنے والے گھومنڈ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں اور اللہ نے یہ تو واضح طور پر رنانس کر دی ان اللہ اللہ یخب المتقبرین اس بات میں کوئی شک نہ کرنا کہ میں تقبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تقبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی رضا کو چھین نے کی کوشش کر رہا اللہ تو اس پر غزب نا کو کا محبت میں بھی اللہ سبحانہ تعالی فرماتے اللہ نے بھٹکنے کا انجام بتایا اور پھر آگے بتایا زالکم یہ انجام پتہ تمہارا کیوں ہوا قافروں کا سا انجام ہدایت سے محروم ہونے والا انجام بترین انجام تمہارا کیوں یہ تمہارا انجام صرف اس تھی ہوا کہ جو دنیا میں میں اور تم گھمنڈ اور تم اکڑ جت لاتے پھرتے تھے ادخل داخل ہو جاؤ اب وابا جہنم خالدین فیہا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ وہیں روگے فبئس مس وال متقبرین تقبر کرنے والوں کے لئے ٹھکانہ بہت برا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ احقاف کی آیت نمبر بیس میں فرمایا فَلْيَوْمَ آج کے دن تُجزَوْنَ عَزَابَ هُونِ بِمَا قُنْتُم تَسْتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْزِ بِغَيْرِ حَق وَبِمَا قُنْتُم تَفْسُقُونَ چلو جاؤ اب جہنم رسوائی کا عذاب چکھو کیوں کیونکہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے تقبر کرتے تھے خداداد نعمتوں پر تقبر کرنا انسان کا حق نہیں خداداد نعمتوں پر شکر کرنا بندے کا حق ہے تقبر کرنا بندے کا طریقہ نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت 173 میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں فیعذب ہم عذاب علیمہ جو لوگ دنیا میں آیت 173 جو لوگ دنیا میں تقبر کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُم بِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَم وَلَا نَصِيرًا اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا تقبر کرنے والے سے اللہ خود انتقام لے گا اور کوئی اس متقبر کو بچا نہیں سکے گا سوائے اللہ کے جس اللہ کی عبریائی کی ردائس نے چھیننے کی کوشش کی تھی پھر وہ خود انتقام لے گا اور اس اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا متقبر کی کیا ہمیں حدیث کے ذریعے بتاتے آپ صلی اللہ عیسیٰ نے فرمایا قیامت کے دن تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا یہ چھوٹی چونٹیاں پتہ کون سی ہیں یہ جو عام ہمیں زمین پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ نہیں ہے چھوٹی چونٹیوں سے مراد کیا ہے چھوٹی چونٹیوں سے مراد وہ بلکل چھوٹی باریک سی سنہرے رنگ کی گولڈن رنگ کی جو باریک چونٹی آئی ہیں اسے مراد وہ ہے یاد رکھئے گا یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ننگی آنکھ سے خردبین کے بغیر جو سب سے چھوٹی مخلوق نظر آتی یہ وہ ہے اس سے چھوٹی مخلوق پھر ننگی آنکھ سے نہیں میکروسکوپ کے ذریعے تو ہے موجود ہے لیکن ننگی آنکھ سے نظر آنے والی سب سے چھوٹی مخلوق وہ چھوٹی چونٹیا ہی ہیں تو قیامت کے دن ارے دنیا میں بڑا بنتے تھے بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے اب تمہیں سب سے چھوٹی مخلوق بنا کر اٹھایا جائے چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا اور پھر حدیث نے بتایا کہ اس کے بعد ان کو بولس کی طرف ہانکا جائے گا اپنی عزت پر فخر کرتے تھے دنیا کی بیزتیاں کرتے تھے اپنے اس وجہ سے دنیا کو زلیل اور رسوہ کرتے تھے اور اپنی عزت کے اوپر فخر کرتے تھے ان کو ہانکا جائے گا ہانکا کس کو جاتا ہے جس کو زلیل اور رسوہ کیا جائے جانوروں کی طرح ان کو بیزت زلیل اور رسوہ کیا جائے پہلے ان کو جہنم کا ایک بہت گہرا گڑا جہاں پہ جہنمیوں کا اس کی گہرائی کی وجہ سے جہاں پہ جہنمیوں کا خون پی پر پسینہ جمع ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے 180 ڈگریز ان کی حالت بدل دی جائے گی دنیا میں بڑا بنتے تھے قیامت کے دن چھوٹا کیا جائے گا دنیا میں اپنی عزت کے اوپر فخر جت آتے تھے آخرت میں زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اور دنیا کے اندر بلندی کے طرف آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے تھے اللہ نے فرمایا تم شیف مرحہ اکڑ کے نہ چلو تم پہاڑ کو نہیں پھاڑ سکتے ہو نہ تم آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو آسمان کی بلندی وں تکبر یاد رکھئے کہ اس کا آغاز دل سے ہوتا ہے کیسے نظر آئے گا کیسے پہچانا جائے گا کیسے ہوتا ہے تکبر تکبر کرنے والے کے لچھان انداز کیسے ہوتے ہیں تکبر کا آغاز دل سے ہوتا ہے وہی دل جس کے لئے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم میں فرمایا تھا نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو آتا ہے بہرحال دل سے جذبہ شروع ہوتا ہے جب سب سے پہلے دل میں آتا ہے تو دل کی کیفیت اور دل کے روئیے اور حالتیں بدل جاتی ہیں جب تکبر صرف دل میں ہوتا ہے تو پہلی چیز جو چھٹ جاتی ہے وہ ذکرِ الٰہی متقبر کی زندگی میں سے جو پہلا چینج آتا ہے ذکرِ الٰہی چھٹ جاتی ہے اللہ کی یاد دل میں سے اٹھ جاتی ہے اللہ کا نام زبان پہ سے اور اللہ کی یاد دل میں سے اٹھ جاتی ہے یہ تکبر کا پہلا ریزلٹ ہے اب زبان پر اللہ کا نام کہاں اس پر تو اپنی ذات کے چرچے شروع ہونے وہ تو اپنی ذات کے گنگائے گا نا اللہ کی حمد و صفانہ کہاں کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد تو اس کی زبان نے اس کی اپنا گنگانے میں بڑی خوبصورت میں بڑی لائک میں بڑی سمجھدار ابھی تو زبان نے یہ چرچے کرنے تو سب سے پہلی چیز اس کے دل میں سے ذکرِ الٰہی نکل جاتا ہے اس کے معمولات میں سے ذکرِ الٰہی ذکرِ الٰہی سے غفلت شروع ہو جاتی پھر دوسری بات شکر سے محروم ہو جاتا ہے تکبر کرنے والا اپنی خداداد نعمتوں کو اپنی زورِ بازو پر ڈیپینڈ کرنا لگتا ہے میرے بچے کے اگر نمبر اچھی آیا تو اس میں میرا کمال ہے میں نے بہت پڑھایا تھا میں نے بڑے پاپڑ بھی لے تھے میں نے بڑی محنت کی تھی میں اپنو ہی بڑی سمجھدار میں خود ڈاکٹر ہوں میں پروفیسر ہوں میں نے پڑھائی بہت اچھا لیا تھا دیکھا یہ تکبر پھر شکر نکال دیتا ہے یہ نہیں کہتا میرا بچہ لائک ہے الحمدللہ نہیں میرا کمال ہے تو تکبر کرنے والے کی زندگی میں سے اس کے رویوں میں سے پہلے ذکرِ الٰہی نکلتا ہے پھر شکرِ الٰہی سے غافل ہو جاتا ہے بے پہرا ہو جاتا ہے شکرہ بن جاتا ہے وَاشْكْرُوا لِي وَلَا تَقْفِرُونِين خفرانِ نعمت کرنے لگتا ہے اپنے زورے پاس اوپر گھومند اس کو یہ کروا دیتا ہے پھر اس کے دل سے تقوی خوفِ خدا نکل جاتا ہے ایش میں یادِ خدا نہ رہی تینش میں خوفِ خدا نہ رہا یہ قفیت ہو جاتی ہے جب اس کو اپنی بڑائی کا غرہ ہو جاتا ہے اپنا غرور اور فخر اس کے دل میں جماتا ہے پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ڈرتا ڈرتا یہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا بے خوف ہو جاتا ہے تقوی اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور پھر جب یادِ خدا اور خوفِ خدا دونوں نکل جاتے ہیں اور اعترافِ نعمت کا رویہ زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ عبادات سے بھی مو موڑنے لگتا ہے عبادات کی بھی روگ اور دانی کرتا ہے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادات اللہ کی عطاعت کا بھی انکار کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قیفیت کی نشاندہی سے منع کی نشاندے بھی کیا اور اسے منع بھی کیا اس کا انجام بھی بتایا سورہ مومن آیت نمبر سکسٹی تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو استجب لکم میں تمہاری دعا سنوں گا ان اللہزین یستقبرون ان عبادتی وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کریں گے سید قلون جہنم الداخرین ان کو میں انقریب جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کروں گا عبادت سے وہ موڑنے لگتا ہے دعا سے رک جاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَنْ كِفَنْ عَبَادَتِهِ جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھے گا وَيَسْتَقْبِرْ اور تقبر کرے گا فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا میں ان کو جہنم کی طرف جمع کروں گا عبادت کو آر سمجھنے لگتا ہے نمازوں کو روزوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عطاعت سے اس کی شان میں کمی آنے لگتی ہے یہ رویہ نظر آتا ہے معاشرے میں میں سارا ڈھاپوں گی اپنے گھر والوں کے سامنے میں مو چھپاؤں گی لوگوں کے سامنے اللہ کی عطاعت کو آر سمجھنے لگتا ہے اللہ کی بندگی کو شرم محسوس کرنے لگتا ہے اللہ کی فرما برداری میں اس کو آر آتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے یہ تقبر کی علامت ہے تو گویا میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تقبر اور جب آتا ہے انسان کی زندگی میں دل میں گھر کرتا ہے دل کی دنیا بدلتی ہے تو پہلے دہرہ لیجئے ذکر سے غفلت شکر سے محروم ہو جانا تقویٰ دل سے نکل جانا اور پھر عبادات سے غفلت کا طریقہ اختیار کرنا وہ عبادت چاہے دعا ہے چاہے دیگر عبادات اور عطاعت ہے یہاں تک تو دل تک حالت اس کے بعد پھر عمل میں آنا شروع ہو جاتا ہے عمل میں رویے میں اور پھر گفتگو اور کیلو کال میں بھی یہ طریقہ ریفلیکٹ کرتا ہے عمل میں یہ کہ اس کی چال میں نظر آتا ہے وہی جو اللہ نے کہا اکڑ کے چلنے لگتا ہے اکڑ کے چلنے لگتا ہے آپ نے دیکھی ہوگی متقبروں کی چال کمنڈ میں چلتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور بساو کا چال نہیں بساو کا چلائی جانے والی سواری کے اندر بھی ایک تقبر ہے سڑکوں میں کبھی کبھی مشاہدہ کیا ہوگا ایک اپنی نئی برینڈ نیو اپلائیڈ فور زیرو میٹر بی ایم ڈیو کے اندر کوئی بارش کے موسم میں جاتا ہے اور پانی کے سارے کے سارے کیچڑ کے چھینٹے ساتھ چلنے والی سائیکل والے کے اوپر پھینک دیتا ہے یہ تقبر تھا اپنی اس گاڑی اس اپلائیڈ فور گاڑی کے تقبر میں اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی سکول کا چپڑا سی پیدل جا رہا ہے کسی دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے ایک نوجوان اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کیچڑ کے لتھڑے وے لباس سے جا کے کیا خاک انٹرویو دیکھ وہ اپنے اس تقبر کے نشے میں اس گاڑی کے نشے میں ایسا مست اور دھت ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی جال میں نہیں اس کی گاڑی چلانے کے انداز میں تقبر آ جاتا ہے یہ چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں اندر کی دنیا ہی اور ہے وہاں کا محول ہی اور ہے اپنی اس گاڑی کی دنیا کے اندر باہر کی دنیا والوں کو انسان نہیں سمجھتا وہ شاید ہشرات و لرس سمجھتا یہ تقبر ہے اپنی چال میں یا اپنی سواریوں کی چال میں تقبر ہے بیٹھنے کے انداز میں ایک تقبر آ جاتا ہے آپ نے سناؤں گا بیستہ اوقات سٹیف نیک گردن کا سریعہ یہ کیا ہے سٹیف نیک سٹیف کالر یہ کیا ہوتے ہیں وہ گردن میں اتنا تناؤ ہے اتنا کھچاؤ ہے کہ وہ گردن اکڑا کے بیٹھنے اور گردن اکڑا کے چلنے والے کے انداز کے اندر اس کا تقبر چھیک چھیک کے اس کے تقبر کی علامت بتاتا ہے کسی کے نگاہ کے اندر تقبر کسی کے وہ آئی بروز اور اس کے عبرو تن جاتے ہیں یہ سب تقبر کی جسمانی علامتیں ہیں چلنے کا بیٹھنے کا دیکھنے کا انداز وہ گھورنے کی قیفیت وہ سب تقبر کی علامتیں ہیں جسم کا اکڑاؤ اور عبروں کا تناؤ سب تقبر کی علامتیں ہیں پھر باتوں کے اندر تقبر اب جب دل سے بدلتا ہوا جسم کے اوپر آیا تو جسم کے بعد پھر زبان پہ آئے گا وہ زبان پہ آئے گا وہ زبان جس کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا جو اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا وہ زبان پہ آ جاتا ہے زبان پہ سب سے پہلے تو اپنے تقبر کی رودہ دیں میں 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 اور میری رودہ دیں میری سمجھ میرا حسن میرا مال میری کوٹھی میری جائداد میری لیاقت میری عبادت میری نیکی ہر جگہ میں یا میرے اردگرد کی چیزیں یہ زبان پر تقبر ہے اور پھر اس کے بعد یہ میں کا قصہ بڑھتے بڑھتے تو کون کا قصہ زبان پہ آ جاتا ہے لوگوں کا مزاک اڑانا لوگوں کی تنقید کرنا لوگوں کی تزہیق کرنا لوگوں کی دل دکھانا نام رکھنا القاب رکھنا چگلیاں غیبتیں کرنا اور دھٹھے اڑا کے دنیا کی مخلوق اپنی سپیریارٹی کمپلیکس میں اپنے احساس سے برتری میں کسی کو خطر میں نہیں لاتا اللہ کی مخلوق کو اتنا حکیر سمجھتا ہے کہ اس کا مزاک اڑانا اپنے لئے جائز سمجھتا ہے اس کا مزاک اڑا کے اپنا دل بہلانا اوہ ایسیسٹ جوکنگ اچھا تمہارے لئے جوک ہے کسی کو رات کو رولا دینا کسی کی عزت کو برباد کر دینا کسی کی ساری زندگی کی عبرو کو ملیہ میٹ کر دینا تمہارے لئے مزاک ہے یہ تقبر ہے یہ تقبر والے شخص کی علامتیں ہیں زندگی کی بڑے بڑوں کی باتوں سے پھر مو موڑنے لگتا ہے اور پھر اس کے معاملات میں فرق آنے لگتا ہے وہ تقبر شخص کے معاملات میں فرق آنے لگتا ہے اس کی ڈیلنگز ڈی ٹو ڈی لائف کی ڈیلنگز خاطر میں نہیں لاتا کسی کو نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بڑے کو نہ جھوٹے کو فرق ہی ختم ہو جاتا ہے اپنے تقبر میں آکے کچھ کو ملنا چھوڑ دیتا ہے کمزوروں کو غریبوں کو مفلسوں کو چاہے وہ اپنے قریبی رشتداری کیوں نہ ہو تر کے تعلق کر دیتا ہے پھر یہ رویہ کام کاج میں بھی آر محسوس کرنے لگتا ہے یہ کام یہ میں کروں گی اس کے شان میں کمی آنے لگتی ہے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہوئے میرے پاس کچھ سال پہلے ایک بچی آئی بہت حسین بہت خوبصورت بڑی پڑی لکھی بڑے مالدار گھر آنے کی بڑی عیشو عشرت میں پلی بڑے نازو نیاز سے گھر سے رخصد کیوئی بچی شادی کے چھے مہینے کے بعد میرے پاس روتی بلکتی روتی جا رہی تھی میں نہیں رہ سکتی میرا نہیں گزارا ہو سکتا بس میں روں گی نہیں میں نے بتا دیا اپنے ماں باپ کو میں ایک دن بھی گزار رہی کیا ہو گیا کیا بات ہے بات تو بتاؤ میں میں لمز کی پڑی بھی ہوں میں وہاں کی بیسٹ گراجویٹ ہوں ڈینز آنر لسٹ پہ میرا نام تھا اور میرا شوہر آج مجھے کہتا ہے کہ میرے جوتے پالش کرو how can I do that اللہ کی بندی تجھ سے تو تجھ سے تو تیرے لیے اس کام کا مطالبہ کرتا ہے جو تجھے رب کا قرب دینے والا ہے ایک عورت اللہ کے قریب ترین کب ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے لیکن بس اس بندگی کو آر سمجھنا اس کام کو اپنی شان میں غستاقی سمجھنا یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں عام ہیں میں کروں گی یہ میں اپنا واشون دھاؤں گی میں برطن مانجوں گی ارے کیوں میں کون ہوں اور اگر کوئی اور کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتی یہ ہے وہ تقبر کرنے والے کی زندگی کا اگلا ایک قدم کہ اس کو اس کو کام کاج محنت اور ہاتھ سے کام کرنے میں شرمندگی اور آر محسوس ہونے لگتی ہے تقبر کرنے والے کی زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے ریاں دکھاوان نمود و نمائش اپنی میں کو بڑھا کرنے کے لیے پھر وہ مال لڑھاتا ہے احلق تو مال اللہ میں نے دھیر سا مال اڑا دیا اپنی میں اپنی خود نمائی کے لیے وہ تفاخر کے لیے اسراف کرتا ہے ریاں کرتا ہے دکھاوان کرتا ہے اس لئے تو اللہ نے کہا نا کہ تمہوں لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اکڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے وہ ریاں ناس اور لوگوں میں دکھاوان کرتے ہوئے نکلے اور یہ سب رنگ جب اس کے روئیوں میں اس کے انداز میں اس کے اخلاق میں اس کے ایتکس میں یہ تمام رنگ جب آ جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اگر یہاں تک اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے دل میں آیا تھا پھر روئیے میں اور ایٹیچوڈ میں آیا پھر زبان پر آیا پھر معاملوں میں آ گیا پھر انفاق میں آ گیا پھر زندگی کے پورے خرص سفیر آف لائف کو اس تقبر نے انگلف کر لیا ابھی تک اس کی ذات تک تھا اب وہ پورے کا پورا متقبر انڈیویجول بن چکا ہے ایروجنٹ انڈیویجول ایک کھمنڈ والا متقبر شخص ہے لیکن ابھی تک اس کا تقبر اس کی ذات کے اردگرد ہے یہاں تک اگر نہ رکا گیا تو پھر اس کا تقبر رب اپنی ذات سے آگے بھی نقصان دے گا ظلم پھر یہ متقبر ظالم بن جاتا ہے جابر بن جاتا ہے کبھی زبان سے کرتا ہے کبھی ہاتھ سے کرتا ہے کبھی اپنی حکومت اور عودے اور اقتدار سے کرتا ہے جو جو اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے تقبر کے نشے میں آکے وہ ساری صلاحیتیں ظلم زیادتی جبر استداد اور عقوبتوں کے اوپر صرف کرنے لگتا ہے ایسے ہی شخص ہیں ایسے ہی وہ ظالم اور متقبر ہیں جن کے لیے جابر متقبر ظالم ہے جن کے لیے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا این الجبارون این المتقبرون بتاؤ آج تقبر کرنے والوں آج کاؤں وہ کہاں پہ ہوں گے وہ بکھرے وے پتنگوں کی طرح پڑے وے ہوں گے الفراش المبسوس جب وہ متقبر پکھرے پڑے ہوں گے تو پھر اس وقت اللہ کہہ گا این الجبارون این آج جبر کرتے تھے آج کاؤں بولو آج بتاؤ تو یہ تقبر ہے تقبر کا انجام ہے تقبر کی ناپسندیدگی ہے اور تقبر کے درجے تقبر یاد رکھے گا کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بسوقات بے بنیاد بھی ہوتا ہے کسی کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں پتا نہیں بغیر کسی وجہ کے تقبر کرتے ہیں یہ تو جہالت کی حد ہے نا لیکن بنیاد پر تقبر کرنے والا بھی بسوقات بسوقات حسن پر حسن پر تقبر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا نا تو کسی عورت سے اس کی حسن کی بنیاد پر نکال نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو خلاقت کی طرف لے جائے یہ حسن کی خلاقت اس کا تقبر ہی تو ہے بسوقات اپنے مال پر ہوتا ہے اپنا مال اپنی کوٹی اپنی جائدات اپنی نسل اپنی ذات اپنی برادری پر نسل تقبر ہوتا ہے ہم فلانی ذات کے ہماری برادری ایسی میری نسل فلان اللہ نے فرمایا خلقناکم من نفس واحدہ ایک جان سے بنائے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کیا اولاد ہو علاوہ انکبال نے کہا نا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور پھر ایک بدترین شکل کا تقبر اپنی عبادات اور اپنی نیکی پر بھی ہے یہ بھی عبادات عبادت گزار سے عبادت گزار نیکوکار سوالے سے سوالے شخص کے دل میں اگر تقبر آ گیا یاد رکھئے کہ وہ ساری کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دے گا عبادت کا اور علم کا گھومنٹ میں بڑی نیکوکار شیطان کبھی کبھی ایسے بھی دلاتا ہے اور نیکوکاروں کی عبادتوں کو اور نیکوکاروں کی نیکیوں کو اور نیکوکاروں اور صاحب علم کے علم کو ایسے بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک امام کا واقعہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے رات کے وقت جب پڑاؤ ہوا قیام ہوا تو باپ بیٹا دونوں تحجد کے وقت اٹھے باپ بیٹا تو تحجد کے لیے بیدار ہوئے لیکن باقی کافلے کے سارے مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے بیٹے نے باپ سے کہا کیسے کافل لوگ ہیں کیسے کافل لوگ ہیں اتنے برکت وقت میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ایک خلقہ سا یہ احساس کہ میں اٹھ گیا اور یہ سو رہے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا کیسے کافل لوگ ہیں اتنے برکت والے وقت میں نیند کے نشے میں مزتا ہے باپ نے فوراں بیٹے کی تربیت تو تذکیا کیا تجھ سے ہزار درجہ بہتر ہیں تجھ سے ہزار ہا درجہ بہتر ہیں جا کر اپنی عبادت پر تقبر نہیں کر رہے ایک کسی امام کہاتا ہے کہ میں ساری رات اللہ کے حضور قیام اور عبادت میں گزاروں اور دن تقبر میں گزاروں میں ساری رات اللہ کے حضور رات قیام اور عبادت میں گزارنے کے بعد دن تقبر میں گزاروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات سو کر دن آجی اور انکسار میں گزاروں اللہ آجی کو پسند کرتا ہے اللہ آجی اختیار کرنا مومن کا شیوہ اور طریقہ بنانا چاہتا ہے تقبر کو کیسے نکال اپنے اندر آجی اور انکساری رب پسند جذبہ کیسے پسند کریں اور وہ رب کا نام پسند دیجا جذبہ کیسے نکال دیجئے گا میں حدیث جب بات کرتی ہوں آج گھر جائی گا ایک دانہ مسٹرڈ کا رائی کا اپنی ہتھیلی میں رکھ کے زراز کو دیکھ گا اتنا چھوٹا جس کے دل میں اتنا چھوٹا تقبر بیوہ جنت میں داخل نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم صادق الامین نے کہ یہ وعدہ تو سچا ہوگا یہ رائی کا دانہ دیکھنے کے بعد پھر اپنے دل کا محاصبہ کیجئے گا یہ دانہ دیکھا ہے اس دانے جتنا کوئی تقبر کوئی گھومنڈ میرے دل میں ہے تو نہیں ہے اپنے دل کا محاصبہ کیجئے گا حسن دی ہے تو حسن کے حوالے سے مال دی ہے حکومت دی ہے عوضہ دی ہے فن عنر ریاست دینداری عبادت کی توفیق کچھ بھی اللہ نے جو نعمت خدا داد دی ہیں پتہ مجھے اور آپ کو اپنی نفس کا سب حال ہے سی چنگاری بھی نظر آتی ہے تو اطراف کر لیجی ہاں میں اس چیز پر تقبر کر رہی اطراف اطراف کے بعد اپنے آپ کو cover نہیں کرنا جسٹیفائی نہیں کرنا ہاں نا تو میں ہوں ہی بڑی خوبصورت اگر کر رہی ہوں تو ایس ہی کونس بات ہے میں ہوں نا بہت لائک اب ہو گئی ہوں نا الحمدلللہ میں بہت نیک نہیں تو لہذا اطراف کریں کہ ہاں ایک تقبر آ رہا ہے اور اطراف کے بعد پھر نادم ہو جائیں پشے مان ہو جائیں میں نے کر کیا لیا میں اس نعمت کے اوپر اکڑ رہی تھی تقبر گھومنڈ کر رہی تھی دی اس نے تھی اور میں اکڑ رہی تھی محاسبے کے بعد اطراف اطراف کے بعد ندامت پشے مان شرمندگی اور یاد رکھ لیجئے میں بتا دوں آگے نہ بھی چلیں گے جو شخص اپنے تقبر کے اوپر نادم اور پشے مان ہوگا وہ ترکبر سے بچ جائے گا یہ ندامت کے آنسو انشاءاللہ اس نفس کو نرم کر کے اس کو دھو کے اس کو تر کر کے اس کے اندر نمی لا کے اس کو اندر ضرور لچک پیدا کر دیں گے اور تقبر کا یہ اکڑ نکال دیں گے ندامت کے آنسو بہانے کے بعد اللہ سے استغفار کریں استغفار کریں یہ بخشش کا طلب کر نا رب اغفر استغفر اللہ ربی ربنا سلم نا انفسنا اللہ مغفر لنا یہ استغفار انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے چکنہ چور کر دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ جو ٹوٹ جاتا ہے نا پھر وہ کڑ نہیں سکتا عمارت جس کو توڑ دیتے وہ تو منہدم ہو جاتی دل کی استغفار کی ضربوں سے چکنہ چور کر دیجئے منہدم کر دیجئے دیمولش کر دیجئے استغفار کی عمارت کو انشاءاللہ استغفار اس عمارت کو ضرور دیمولش کر کے منہدم کر کے نیستو نابود کر دے گا استغفار کی کسرت کسرت سے استغفار کرے اور ویسے بھی استغفار کیا ہے اللہ کا تذکرہ ہے اور یہ تقبر کہاں سے آتا ہے شیطان کا وسوسہ ہے استغفار میں جب اللہ کا ذکر آئے گا استغفر اللہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کے وسوسے کارگر نہیں ہوتے یہ ذکر الہی انشاءاللہ شیطان کو تقبر کی نفی کرنے میں کارامت اور دعا جب اللہ سے کریں گے تو اپنی مہتاجی کا احساس ہوگا اور جب اپنی مہتاجی اور ڈیپینڈنس کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعا کا مانگنا بھی تقبر کو نکالے گا میں کمنٹ کر رہی تھی ارے اس تقبر کو تو نکالنے کے لیے بھی مجھے اس خالق اکبر رب کی ضرورت ہے یہ دعا کا مانگنا بزاتے خود انسان کی زندگی اور مزاج میں سے تقبر کو خارج کرنے کا ذریعہ بنت ہے دعا ذکر الہی کا طریقہ بھی ہے دعا اپنی مہتاجی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے دعا اللہ پر دیپینڈنس کا احساس بھی غالب کرتی ہے اور دعا اللہ کی یاد پیدا کر کے دل سے کبریائی نکال دیتی ہے یہ پہلا استغفار کے بعد پھر دوسرا ذکر الہی کی کسرت تقبر کو دل سے نکال نا چاہتے ہیں تو تقبر نے دو چیزیں دل سے نکال لیں تھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں واپس لے آئے وہ خود ہی تقبر کو واپس دھکیل دیں گی سمجھ آیا میں نے کیا کہا جب تقبر آیا تھا اس نے جن چیزوں کو نکال تھا آپ ان چیزوں کو واپس لائیں یہ خود ہی اس تقبر کو واپس دھکیل دیں گی ذکر الہی قصرت سے مذکر اللہ قصیرہ لالکم تفلحون قصر سے ذکر کروتا کہ فلا دیے جاؤ ذکر ذکر الہی دو طریقوں سے اور دو پورٹل سے تقبر نکالے گا ذکر الہی میں اللہ کی صفات ہوں گی اللہ کی تسبیح ہوگی اللہ کی حمد و سنا ہوگی اللہ کی صفات کاملہ کی یاد میرے دل میں اور نام میرے زبان پر ہوگا تو اللہ کی کبریائی میرے دل میں بیٹھ جائے گی ذکر کے دل اور زبان میں جب اللہ کی کبریائی آخر ہو جاتی ہے تو اس کے دل اور زبان سے تقبر خارج ہو جاتا ہے اور پھر جب ذکر ہوگا دور کیا ہوگا دل شیطان کے وسوسوں سے پچھ رائے گا شیطان کے بھائی بند تقبر کے وسوسے ڈالنے والوں کے وسوسوں سے جب دل بچے گا تو انشاء اللہ تقبر کے چنگل سے نجات پائے گا ذکر کا two fold action اور پھر ذکر میں مختلف شکلیں ہیں نماز نماز قرآن تسبیحات یہ ساری چیزیں تقبر کو نکالیں گی ذکر کی مختلف شکلیں ہیں نا تسبیحات رب کا تصور کریں گی اللہ کی بریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صفات کاملہ کا تعارف کروا کے اور شیطان کی اکسا ہٹوں سے بچا کے دل کو خالی کریں گی صبح و شام کے اذکار نماز کے مسنون اذکار مسنون دعائیں نماز بساتے خود نماز تو ساری کے ساری تکبر کو دل گھر کی طرف اپنا چیرہ پلٹا کے جب بندہ کھڑا ہوتا تو یہ تکبر کی نفی نہیں تو اور کیا ہے اللہ کی کبریائی کا روب دل میں نہیں بٹھا رہا یہ تو اور کیا ہے پھر اس کے آگے رکو میں جھک جانا جھک نے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کے اور اس کی حمد و سنہ کرنا اس کی حمدن قصیرن کرنے کے بعد پھر اپنی ناک اپنا پیشانی اور اپنا جسم اور اپنا وجود اپنا ماتھا اس کے آگے ٹیک دینا یہ کیا ہے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ یہ کیا ہے اس کی کبریائی کا اطراف ہے اس کی شان کا اطراف ہے اور اپنے اندرازی کا وجود کا قیام ہے نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد پہلی چیز کہ اللہ اکبر آغاز بھی اللہ اکبر انتخاب بھی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اگر کبریائی بڑائی کا کوشش کلام کی اس کلام کی حیبت اس کا تعرف اس کی روب اس کی اس کی بہجان تکبر کو نکال دے کی حق کا تعرف کر کے بطر الحق سے بچا لے کی اس ذکر کے بعد چاہے وہ نماز قرآن تصویحات کی شکل میں اگلی چیز اپنی زندگی میں شکر کو داخل کر دیجئے دائریکلی تکبر کو نکالنے کی کوشش کی بجاہ یہ طریقے کریں استغفار پھر ذکر پھر شکر شکر کرنے والا تکبر نہیں کرتا شکر وہ جذبہ ہے جو تکبر کو دل سے خارج کرنے ارے جب ایک شخص الحمدللہ کہہ دیتا ہے میرا تو کمال ہی نہیں ہے میرے رب کا کمال ہے میری تو تعریف ہی نہیں ہے میرے رب کی تعریف ہے میرا تو نام ہی نہیں ہے میرے رب کا نام ہے میری تو کوئی آؤٹپوٹ ہی نہیں ہے میرے رب کی دین ہے تو پھر تکبر کہا رہا یہ حسن یہ قد کارٹ یہ جسامت یہ چوانی یہ علم یہ فن یہ خونر یہ فہم یہ فراسط یہ حکومت یہ عوضہ یہ اقتدار یہ کوٹی الحمدللہ نکل گیا سب تکبر شکر کرنا شروع کر دیجئے تکبر خود ہی نکل جائے گا اور پھر تکبر کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کے نکال کے اپنی زندگی میں محلت کرنا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالنا تکبر کو ایسے کھرچ کے نکال دے گا ارے خات سے کام کرنے والوں کے دلوں میں سے تکبر کا شائعبہ بھی نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر کتنی انکساری ہے مدینہ کے سربراہ آرمی چیف اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود آجزی ہے کیسی آجزی ہے مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر بلغم لگاوا دیکھتے اپنے دست مبارک سے خرش دیتے ایک کالی خبشی سیاہ فام عورت کے گھر میں اس کی اس کی اس کے رشتداروں کے ساتھ اس کی وفات کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھنے کیلئے غائبانہ تشریف لے جاتے اور تازیت کیلئے دیں کالی خبشی غلام کو اپنا موزن بنا رہے ہیں ذات پات اونج نیج رنگ نسل برادری ٹوٹل مساوات ٹوٹل عدل آجزی ان کے ساری اپنے دست مبارک سے اپنے سہن مبارک کے اندر جھاڑو لگا رہے ہیں پانی ڈھو رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر اپنے دامن کے اندر گارہ ڈھو رہے ہیں خود ضربیں لگا کر چٹانے توڑ رہے ہیں اپنے پاپوش مبارک اپنے نالین مبارک اپنے جوت مبارک کو خود گانٹتے نظر آ رہے ہیں اپنے کپڑوں کو ہول تو پیونت لگے وے کپڑے اور لباس پہن رہے ہیں شان میں کمی نہیں آ رہی آ میں کمی نہیں آ رہی آجسی ہے انکساری ہے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحابہ صحابیات کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تکبر کندور دور سے شائعبہ بھی نظر نہیں آتا چکی پیستی ہیں مشکیزہ ڈھوتی ہیں دھوتے دھوتے سینے پر گٹھے پڑ گئے پیستے پیستے ہاتھ کے اندر آبلے پڑ گئے چولہ جھونکتے جھونکتے بالوں کے اندر خاک آ جاتی تھی دھوہ آ جاتا تھا بال اور چہرہ دھوہ آلود ہو جاتے تھے ہاں یہ چیزیں تو اٹھ جاتی تھی لیکن دل میں تکبر نکل جاتا تھا عمر فاروق ہے اتنے بڑی ریاست روم ایران تک پہل گئی ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں آجسی اپنے کندوں کے اوپر اس بڑیہ عورت کے لیے اپنے کندوں کے اوپر بیت المال میں سے گندم کی گیہوں کا وہ تھیلہ اٹھا کے لے کے جاتے قلم کہتا ہے آقا مجھے دے دیجئے میں اٹھا ان کے ساری کا حال اور کیا شان عمر فاروق کی آجسی کی کیا انداز عمر فاروق کی آجسی کا بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں خلیفت المسلمین بیت المقدس کے لوگوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے خلیفت المسلمین خود آئیں اور ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں تھمائیں سفر شروع ہوا آجسی ہے عدل مساوات ہے سادگی ہے ایک غلام ساتھ ہے باری بانٹی گئی ہے میں خلیفہ تو میرا غلام تو پیدل چلے گا میں سواری پر نہ ہوئی نہیں سکتا تو میرے جیسا انسان ہے تجھے بھی نین ستاتی ہے آدھا وقت خلیفہ تل مسلمین سواری پر آدھا وقت غلام سواری پر ہے جب ایت المقدس پہنچے تو حال کیا تھا منتظرین کو پہچان میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ غلام سواری پر تھا خلیفہ تل مسلمین کی باری تھا وہ لگام پکڑے تھے غلام کا لباس خلیفہ کے لباس سے بہتر تھا خلیفہ تل مسلمین کے جسم پر جو لباس تھا ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے تاریخ کی کتب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خلیفہ تل مسلمین نے جو لباس اس فتح کی کامیابی کے موقع پر زب دن کر رکھا تھا اس میں سات پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے نہ ریاہ ہے نہ اسراف ہے نہ نمود و نمائش ہے نہ دکھاوا ہے سادگی ہے ہاتھ سے کام کرنا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تقبر کا نام بھی نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا خون ہے ان کی رگوں میں انہی کے نسل سے ہیں انہی کے گھرانے سے اٹھتے ہیں انہی کے گھر کے چشم چراغ عمر بن امییہ کا گولڈن سنہری پیریڈ امییہ ڈائنیسٹی کا گولڈن پیریڈ خلافت عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنے بڑی ریاست کے حکمران ہیں حال کیا ہے لونڈی پنکھا جل رہی ہے خلیفہ سو گئے لونڈی تھکاوٹ سے پنکھا جلتے جلتے سو گئی خلیفہ اس کو چلنے لگتے تک پر نہیں ہے میں اتنے بڑی ریاست کا خلیفہ how dare you default تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری جلت کیسے ہوئی کہ میں سو رہا ہوں اور تم سو گئی اور مجھے پنکھا جلنا چھوڑ دیا تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے جاگ آگئی نہیں میری اس کی خواہشوں اس کی ضرورتوں کو مدے نظر رکھ اس کے ہاتھ سے پنکھا لے کر اس کو جلنے لگے یہ آجزی جب تکبر جسم میں آتا ہے تو آجزی بھی جسم میں آ جاتی ہے آجزی بھی رویوں میں آ جاتی ہے خلیفہ المسلمین اس کو پنکھا جلنے ہڑڑا کی اٹھتی اللہ اتی بڑی ریاست کا خلیفہ مجھے پنکھا جل رہے گھبرہ اٹھتی ہے پنکھا واپس لینے کی کوشش گھبراتی کیوں ہو پہلے تو نے جھنگا پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھلا کتنی آجزی ہے کوئی تقبر نے یاد رکھئے جس کے رویے کے اندر سے دل میں سے تقبر نکل جاتا ہے اسی کے رویے اسی کے اخلاق اسی کے معاملات اس کے انداز کے اندر سے تقبر نکل جاتا ہے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور واقعہ ایک دوست ہے رات کو آئے میں آپ اس میں بات ہو رہی ہے چراغ گل ہو جاتا ہے خلیفہ ہیں خلیفہ کے خلیفہ منع کرتے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کو یہ زحمت نہیں دے سکتا آواز گنچی کرتے ہیں کہ غلام کو بلالیں خلیفہ منع کرتے ہیں تھکار کے سو گیا ہم جیسا ہی تو انسان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھتے ہیں چراغ کو لیتے ہیں تیل بھرتے ہیں جلاتے ہیں واپس اور اب جب بھر کے جلا کے واپس لائے ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی اس چراغ کو بھرنے اور اس چراغ کو اپنے غلام سے بھروانے میں میری کوئی عزت زیادہ نہیں بڑھ جانی تھی یا اس کو اپنے ہاتھ سے بھرنے سے میری شان یا میری حکومت یا میری عوضے میں کمی نہیں آ جانی تھی تو یہ عمر بن عبدالعزیز کی آجزی اور ان کے ساری ہے یہ وہ آجزی ہے جس کے لئے اپنی زندگی میں سادگی بھی لائی ہے تو اگلی چیز اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے بعد ہاں جی ہاتھوں سے کام کرنے کو کرنا سب سے مشکل لگتا ہے جسمانی طور پر نہیں قلبی طور پر یہ میں کروں گی میں اپنے گھر کی ڈرائی دھون گی کہ لوگ محلے والے مجھے ڈرائی دھوتے وے دیکھیں گی ہاں جس دن یہ احساس ہو گیا وہ ضرور کی جس کام کے کرنے پر مجھے تردد ہو مجھے تعمل ہو میری میں کے اندر ایک نشتر اور تیر گھپتا نظر آئے وہ کام ضرور کیجئے انشاءاللہ تقبر بڑی جلدی دل سے نکلے گا پھر زندگی میں سادگی لائیں سادگی ریا یہ لباس کا گھومند جب زندگی میں سادگی نہیں ہوتی تب بھی تقبر زیادہ آجاتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جھک جائیے اللہ کے آگے اللہ کے بندوں کے آگے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَحْفِظ لَهُمَا جُنَاحَ ظُلِّ مِنَا رَحْمَا اپنے ماباب کے آگے اپنے اشتداروں کے سامنے آجزی کریں انکساری کریں اور یاد رکھیں سرہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پہمانہ آمان لامے کے پہمانے کو بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے سجدہ سب سے افضل عمل ہے کیونکہ اس میں جھکنا سب سے زیادہ ہے اور وہ جو کہا گیا مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نرمی آجزی اور پھر تقبر کو دور کرنے کے لیے یہ بھی محاسبہ کریں کہ میں کس چیز پر تقبر کر رہی ہوں اس چیز کی قیفیت پر غور کریں خسن پر جوانی پر چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے کتنوں کے خسن ڈھل گئے کتنوں کی جوانیوں کا غرور ٹل گیا میں کس خسن اور کس غرور کس چیز پر غرور کر رہی ہوں مال مال کی دیوی دھن کی دیوی تو کسی کی نہیں ہے یہ مال کی دیوی تو ڈھلتی چھاؤں ہیں آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس آج ایک کا خسارہ ہوا تو دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی یہ تو ہاتھوں کی محل ہے آتی جاتی رہے گی علم کسی آلزہائیمرز والے کو دیکھ لیچے گا سارا تقبر علم پر نکل جائے گا حکومت عہدہ اقتدار چھڑتے سورج کے پجاریوں کو دیکھئے گا کیسے اپنے روئیے بدلتے ہیں سب حکومت کا غرہ نکل جائے گا تقبر کی بجائے شکر کو زندگی میں داخل کر لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کھونسا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے جب زندگی میں ذکر اور شکر آ جاتا ہے تو تقبر نکل جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم دعا کو اپنا طریقہ بنا لیجئے اللہم جعلنی سبور و جعلنی شکور و جعلنی فی آئین صغیر و فی آئین ناس کبیر اللہ مجھے صبر اور شکر اور مجھے لوگوں کی عقوں میں بڑا بنا دنیاوی عزت اور اپنی ذات کے اندر آجزی سکھا ہاں جی تو لہذا ہم نے دیکھ لی عباد و رحمان کی پہلے صفت ان کی چال اور ان کی تکبر کی نفی یعنی زندگی میں آجزی اور انکساری اگلے صفت وائزہ خوط بہم الجاہلون کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں تم کو سلام ہو جاہل کون سے لوگ ہیں جاہل وہ لوگ جو انپڑ ہیں علم سے بے بہرا علم سے محروم انپڑ ان ایجوگیٹڈ گمار بددو اجڑ لوگ اور پھر قرآن کی روح میں انپڑ اللہ کون ہیں وہ میں سے وہ لوگ امی ہیں جن کے پاس کتاب قرآن کا علم نہیں لہذا عباد ورحمان کی اگلی صفت یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے اللہ اللہ کے رسول کی تعلیوات سے بے بہرا ہیں ان سے نا واقف ہیں ان سے آگاہ نہیں ان کو مانتے نہیں ان کو جانتے نہیں ان کو پہچانتے نہیں ان پر عمل نہیں کرتے جب وہ ان کے مو آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے الجتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ان سے الجتے نہیں ایک تو بات یہ کہ جب یہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو محبت سے سلامتی سے پیار سے خسن سلوک سے دوسری بات جب جاہل اپنی لا علمی اور اپنی جہالت کے نشے میں مست ہو کے بے کار مومل لا یعنی گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کے اندر علجتے نہیں ان کے اندر انوالف اور پاٹیسپیٹ نہیں کرتے اور تیسرا مطلب کہ جب بھی کچھ انپڑ جاخل illiterate لوگ دین کے احکامات میں تنقید کرتے ہیں کرٹیسیجن کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ بحث تقرار دو بدو لڑائی جھگڑے اور کیلو قال کی طرف نہیں آتے قالو السلام ماں کہہ کے ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں گویا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں جاہلوں کے موں نہیں آتے اور ویسے بھی سلام کرنا تو مومنوں کی صفت اور شعیرہ ہے اسلام کا اور پھر اللہ کے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو یو بیتونا وہ راتیں گزارتے ہیں باتا کا مطلب ہے رات گزارنا وہ راتیں گزارتے ہیں کیسے اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے تحجد گزار لوگ عباد و رحمان کی اگلی صفت ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجود اور قیام یعنی تحجد کا احتمام کرتے ہیں اس سے علاوہ بھی قرآن میں متفرق جگہوں پہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر سکسٹین سورہ سجدہ تتجافا جنوبہم ان المزواجعی ان کی پہلو ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں ان کی بستروں سے الگ رہتی ہیں اٹھ کے کیا کرتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی سورہ اذاریات میں سورہ اذاریات کی آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی صفات اللہ فرماتے ہیں قانو قلیل من اللیلی مَا يَحْجَعُون وَبِالْأَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُون کہ رات کے وقت وہ تھوڑا ہی سوتے ہیں رات کو تھوڑا ہی جو ہے وہ آرام کرتے ہیں اور سہری کے وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں سورہ زمر میں سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَانِتٌ آنَا لَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزُرُ الْآخِرَةً وَيَرَجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور رات کے وقت میں کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو متفرق آیات میں اللہ کے پسندیدہ بندوں مومنوں کا انداز کہ وہ تحجد کا احتمام کرتے ہیں اور وہ سہری کا رات کا آخری تہائی کا وقت جب اللہ سبحانہ وتعالی اسمانِ دنیا پر آکے اپنا ہاتھ پھیلا کر تو آواز لگاتے اور ندہ لگاتے ہیں کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے سارے بخش دوں تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرتے ہیں اور اللہ کے بندے عباد و رحمان کون ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے رحمان رب نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے نا اس کو اس کو مانگنا اس کو دعا کرنا پسند ہے تو لہٰذا رحمان کے بندے وہ ہیں جن کو اس کے رحم کا اس کے رحم کا یقین ہے اس سے دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرنا بھی عباد و رحمان کا انداز اور طریقہ ہے لیکن دعائیں کونسی کرتے ہیں عباد و رحمان دعائیں کرتے ہیں رب نصرف عن عذاب جہنم من عذاب حقان غرام انہا ساتھ مستقر و مقام اللہ کے بندے رحمان کے بندے اپنی دنیا کی بڑھوتی کے لیے یہاں کے کاروباروں کے لیے یہاں کے مال حکومت ادھے اقتدار کے لیے نہیں وہ آخرت کی فکر کی دعائیں کرتے ہیں رحیم کے رحم کے مستحق بھی وہی ہوں گے جو رحیم سے رحم مانگیں گے جو رحم کی فکر کرنے والے آخرت کی فکر سے جہنم سے نجات کی فکر کی دعائیں کرتے ہیں یہ ہیں رحمان کے بندے جو اللہ کے عذاب جہنم کے عذاب سے صرف آگ کے عذاب سے نہیں رحمان کے بندے صرف اللہ ہما اجرنا من النار آگ کے عذاب سے نجات کی دعائیں نہیں عذاب جہنم کی نجات مانگتے ہیں پتہ ہے کہ جہنم کا عذاب صرف آگ کا عذاب نہیں وہ جہنم کا عذاب جو جان کا لاغو ہے جو بہت بری جگہ ہے اس کا اس میں آگ کا عذاب بھی ہے اس میں جلنے بھی ہے اس میں تنگی کا عذاب بھی ہے اس میں تاریکی کا عذاب بھی ہے اس میں بیماریوں کا ندامت کا خسرت کا مار کا زلط کا رسوائی کا اور اس میں اس کے علاوہ بہت سے اور عذاب ہیں تو صرف آق کی عذاب سے نہیں عباد و رحمان وہ ہیں جو خمہ گیر جخنڈم کے عذابوں سے اور اس برے ٹھکانے اور اس بری قرار کی جگہ سے نجات مانگتے ہیں اور پھر اس فکر آخرت سے آشنا وہ کیا کرتے ہیں واللہزین آئزا آن فکو جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو استراف نہیں کرتے حد سے زیادہ اوور سپنڈنگ ویسٹ فل طریقہ اختیار نہیں کرتے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کلو مشربو کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرنا استراف نہ کرنا کیوں نہ کریں انہو لا یخب المصرفین اللہ ان اللہ لا یخب المصرفین اللہ استراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا رحمان کے بندے ہیں اس کی محبوب بندوں کی سب میں رہنا چاہتے ہیں لہٰذا استراف نہیں کرتے ویسٹ فل سپنڈنگ کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور اللہ نے قرآن میں کہو جگہ بھی بتایا وَلَا تُبَزِّر تَبْزِيرًا دیکھو استراف سے بھی بڑا چڑھا ویسٹ فل طریقہ تبزیر کا طریقہ اختیار نہ کرنا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ قَانَا اِخْوَانِ الشَّيَاطُوِينَ یہ تبزیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی بند ہیں تو لہٰذا نہ تبزیر کرتے ہیں وَلَا مِيَقْتُرُو اور پھر کیا نہیں کرتے یہ نہیں کہ ادھر اوور سپنڈنگ نہیں کرتے ویسٹ فل طریقہ اختیار نہیں کرتے اسراف اور تبزیر سے بچتے ہیں ساتھ ہی ان کی زندگی میں اتدال ہے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں بخل بھی نہیں کرتے کنجوسی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخل کی تردید بھی فرمائی بخل کی تردید بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ قرآن نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ لَهُمْ بَلْ هُوَ الشَّرُ لَهُمْ تم اس بخل کو اپنے حق پر بہتر نہ سمجھنا ہے تمہارے لئے بہت برا ہے بخل کیا ہے وہ چیز جس پر خرچ کرنا اللہ نے جس کا حکم بھی دیا ہے اجازت بھی دی ہے جائز بھی قرار دیا ہے اس کو پسند بھی کیا گیا ہے اس کو حق بنایا گیا خرچ کرنا لیکن وہ جائز ضروری چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا چاہے وہ بخل اللہ کے حق میں ہیں اللہ کے بندوں کے حق میں ہیں وہ جائز ضروری پسندیدہ موقع تا چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخل ہے وہ کیا کرتا ہے دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور بہترین امور کون سے خیر الاموری او ستیہا بہترین امور وہ ہیں جن کے اندر کیا ہے درمیانہ روی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں علف آیا اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنے والا توسط کا مطلب درمیانہ روی موڈریشن اپنی معیشت میں یعنی اپنی اکنومک معاملات کے اندر توسط اختیار کرنے والا آدمی دانا ہے سمجھدار ہے فقی ہے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے اخراجات اور اپنے خرچ کرنے کے طریقوں کے اندر درمیانہ روی کا طریقہ اختیار کریں ویسٹ فول بھی نہ ہو جائے اور مائزر اور کنجوس بھی نہ ہو جائے اور عباد و رحمان کی صرف کیا ہے جو اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہیں پکارتے انہیں معلوم ہیں انہیں معلوم ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک پر سب سے دادہ غزب آتا ہے انہیں معلوم ہیں کہ رحمان رب صرف شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس لئے اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہیں پکارتے اللہ کی حرام کیوئے کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے مثلا ہمیں پتہ چلتا ہے قصاص قتل کے بدلے قتل شادی شدہ زانی رجم کی سزا مرتد دین سے پھرنے والا جھوٹے دعیان نبوت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں آمنہ سامنا کرنے والے ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے تو اللہ نے فرمایا اور یہ بھی سٹیٹ لیول پر ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے خرام کی جانوں کو نہ حق قتل نہیں کرتے عباد و رحمان کی اگلی صفت کیا ہے والا یزنون زنا نہیں کرتے زنا نہیں کرتے زنا شرمگاہ سے آنکھ سے ہاتھ سے پاؤں سے کسی بھی طریقے سے زنا کا اتقاب نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ جو کو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اسے مقرر یعنی ریپیٹڈ عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ زلد کے ساتھ پڑھا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی گناہ کے بعد تابہ کر چکا ہو لوگوں کی برائیوں کو تو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا وہ بڑا غفور الرحیم ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے گویا عباد و رحمان کی اگلی صفتیاں ہیں وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد عمل سالح اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہاں پہ توبہ کا ایک طریقہ پتا چل رہا ہے کہ توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ ضروری ہے اصلاح کی نیت اصلاح کا ارادہ اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لئے اللہ کی مدد کرنے والا مانگنے والا انشاءاللہ جب طائب ہو کے اللہ کے پاس اس ارادے اور نیت سے آئے گا تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی اور جب وہ اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے گا وہ واقعہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی غفور ہے غفار ہے قابل توب ہیں اور قابل توب ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ آسان حساب کرنے والی ذات جو ہے وہ واقعی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی جب انسان اصلاح کی طرف آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آن اپنی زندگی کا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے عشاء کی نواز پڑھ کر واپس پلٹا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک عورت کو کھڑا دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا کہتے ہیں جب میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا اور میں نفل نماز پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے میرا دروازہ دستک دی اور دروازہ کھٹ کٹ آیا کہتے ہیں میں نے سلام پھرنے کے بعد تو زورت سے جا کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اعتراف کیا اعتراف کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اور اس زنہ کے بدے میں حاملہ ہوئی اور پھر جب میں نے بچا جنا تو اس بچے کو میں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس بچے کو میں نے مٹی میں دبا دیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی امید ہے میرے لئے گناہوں کی بخشش کی کوئی امید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو تیرے لئے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی حسرت بری آہ بھر کے وہ عورت جو ہے وہ واپس پلٹ گئی اور میں نے کہا کہ یہ حسن تو آگھی کے لئے پیدا ہوا تھا کہ اس کی حسن نے اس کو کہا زنہ کے اندر جو ہے وہ ملوث کر کے اس کو آگ کا معاملہ اس کے لئے کروا دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح یہ روداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قاتون کی روداد سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی آیت پڑھ کے سنائی اللہ تو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو نیکی کی نیت سے اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے پھر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ڈھونٹا اس عورت کو تلاش کرتا اس عورت کے پاس گیا اور اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشکبری اور اس کا امکان بھی بتایا اور قرآن کی آیت بھی سنائی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو آیت سنائی تو وہ سجدے میں گر گئی اور وہ رونے لگی اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے اپنی لونڈی کو بھی اور اس کے بیٹے کو ازاد بھی کر دیا اور باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتی رہی تو اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اصلاح کی نیت کے بعد جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے ایک اور بڑے شخص کا واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص اور اس نے اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی گناہ دنیا میں چھوڑا نہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت قصیر گناہ کیے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اگر میں روحے بھر کے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہوں کو تقسیم بھی کر دوں تو میرے گناہ تمام انسانیت کو لے ڈوبیں گے میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں سارے زمین کے لوگوں میں اپنے گناہ تقسیم کر دوں تو میرے گناہ سب کو لے کے ڈوبو دیں گے اور غرق کر دیں گے اور برباد کر دیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اسے سوال کیا کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے کیا تُو نے اسلام قبول کر لی ہے اس نے کیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا ہے تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے اس نے اس کیا کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں تیری سارے گناہ معاف ہو گئے قبولِ اسلام وہ نیکی ہے جو گزشتہ گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے بشرتے کے اصلاح کی نیا سے انسان درے اسلام میں تاخل ہو اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں لا يشہدون زور وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جھوٹ سے اشتناب کا حکم اور بڑی وضاحت سے جھوٹ پر بات ہم نے سورہ حج میں کی لیکن رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف جھوٹ بولتے نہیں وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے یعنی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے جھوٹے بات کو ہوتے ہوئے اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس کو ہیلپ نہیں کرتے اس کو پروموٹ نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں کی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے وَعِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ قِرَامًا کہ جب کسی لغویات پر بے کار ممل خرافات لا یعنی جانی فضول بے مقصد نون پروڈکٹیو بلکہ نیگٹیو چیزیں ان کا گزر کئی ایسی باتوں میں ایسی محفلوں میں ایسی سرگرمیوں میں ایسی ایکٹیوٹیز میں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا یہ گندگی کے ڈھیر ہے کوئی بھی شریف و نف شخص تحور و شطر و لیمان تحارت والا شخص جو ہے وہ گناہوں کے پلڑے کو گناہوں کے گند کو اچھالتا نہیں ہے اس کے پاس شراف سے گزر جاتے ہیں اور خود اس کے اندر انڈلج بھی نہیں کرتا پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا اس کے اندر انوالڈ نہیں ہوتا اس کا پارٹ ان پارسل نہیں بنتا کیوں کیونکہ بیچے بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ کیا ہے ان اللغوی معارزون میں ہم بات کر چکے ہیں وہ دنیا کی امتحان گاہ میں ہے سنجیدگی سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے پاس لغویات اور بیکارلہ یعنی خرافات کا وقت نہیں ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس پر اندہ بہرہ کیسا سمم بکمم امیم فہم لا یرجعون کی کیفیت میں ان پر نہیں گرتا اور پھر کیا کرتے ہیں عباد و رحمان پھر دعائیں مانگتے ہیں رحمان کو دعا مانگنا پسند ہے اس لئے اللہ کے بندے قصیر دعائیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں پیچھے تو اپنے جہنم کے نجات کی دعائیں مانگی یہاں پہ کس کی دعائیں مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت عائن و جالنا للمتقین امامہ اپنے لئے تقوی کی امامت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے اہل و حیال اپنے بیوی اپنے بچوں اپنے ازواج اپنی اولادوں کے لئے دعائیں مانگتے ہیں گویا اپنے اردگیرد لوگوں کو دعائیں کے حدیہ بھی دیتے ہیں یہ بہترین حدیہ بھی دیتے ہیں اور پھر یاد رکھئے گا اپنے خود غرض نہیں ہے سیلف سینٹڈ نہیں ہے ایگویسٹک نہیں ہے کنسیٹڈ نہیں ہے سیلفش نہیں ہے لوگوں کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ رغبت بھی کرتے ہیں لوگوں کی آخرت اور دنیا کی نجات کی دعائیں بھی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے سبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں ان کے سبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں ان کو ملے گا آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا کون استقبال کریں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا کی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام یہ مقام ان کو کیوں ملا تھا کیونکہ اس برے مستقر اور مقام سے نجات کی قسرت سے دعائیں بھی کیا تھیں اور فکر بھی کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی رحمان کو کیا حاجت پڑی کہ تم اسے نہ پکارو اب کے تم نے جھڑنا دیا ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مخالق ہو جائے گی ربنا اصرف عنا عذابا جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشاد واللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربنا عیسا تیم ما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین